قبریں خودہ کرتے تھے لاؤ ان کے پاس جاتا ہوں وہ قبرستان کے بارے میں زیادہ بہتر بتائیں گے کوئی در کوئی نصیحت کی بات بتائیں گے پہلے بزرگوں کی عادت تھی کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے یہ جو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے جو نصیحت کی باتیں بتاتے تھے آج تو ہمارا معاشرہ ہی بدل گیا نوجوان ایسی جگہوں پہ بیٹھتا ہے جہاں پر اس کے اوپر بدنامی کے دھبے لگ جائیں حالانکہ حدیث پاک نبی فرماتے اتقو موازیہ تہم تہمتوں کی جگہوں سے بھی بچو جہاں سے تہمت لگے تمہارے اوپر اس جگہ سے بھی بچ جاؤ حضرت مسلم بن عمر فرماتے میں گیا اس بوڑے شخص کے پاس میں نے کہا چچا ایک بات بتائیں پہلے آپ قبر کھودہ کرتے تھے آپ مجھے آج کوئی قبرستان کی عجیب بات بتائیے تو وہ بزرگ نے اتنا سنا تو رونے لگے کہتے ہیں مسلم بن عمر آج تو مجھ سے میرا راز پوچھ رہا ہے تو میں آج تجھے بتا رہا ہوں ایک بار میں قبر کھود رہا تھا میں نے دو قبریں تیار کر لیں لوگ تیار کر لیتے تھے یہ کوئی بائید بات نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کرونہ کال میں لوگوں نے ددس قبریں بریلی میں ہم دیکھتے تھے کہ تیار کر کے رکھتے تھے پہلے ہی سے کیسے حالات گزرے تھے لیکن پھر بھی انسان کو کوئی نصیت حاصل نہیں ہوئی پھر بھی انسان نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی کیسے کیسے جنازے اس کی سامنے سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے لیکن پھر بھی اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں آیا کہ اچانک سے ایک ایک گھر میں تین تین جنازے آج کسی کا کل کسی کا پرسو کسی کا ایک ایک دن میں تین تین جنازے پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کہ کہیں ہمارا وقت نہ جائے میرے آقا دعا کرتے تھے یا اللہ میں تس سے اچانک والی موت سے پناہ مانگتا ہوں میرے آقا دعا کرتے تھے یا اللہ میں تس سے اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگتا ہوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اللہ جس بندے سے محبت فرماتا ہے اللہ پہلے اس کو بیماری لگا دیتا ہے اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے محبت فرماتا اللہ پہلے اسے کوئی تکلیف دے دیتا ہے تاکہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے میرا رب چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جب مجھ سے ملے تو گناہوں سے پاک صاف ہو مشکا شریف کی حدیث پاک ہے من یورید اللہ خیرن یوسف امن ہو اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا اللہ پہلے اس کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے پہلے اس کا امتحان لیتا ہے پریشانیوں میں تاکہ میرا بندہ امتحان میں پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہم کو صبر کرنا چاہیے ہر مقام پہ صبر کرنا چاہیے میں عرض یہ کر رہا تھا وہ کہتے ہیں بزرگ اے مسلم بن عمر میں قبر کھود رہا تھا دو قبریں میں نے تیار کر لی جب تیسری قبر میں نے سوچا لاؤ یہ قبر اور تیار کر لوں جب اس میں کہتے ہیں میں نے قبر کھودنا شروع کی تو اس میں سے مجھے تپش آئی تپش لگی مجھے کہتے ہیں میں نے قبر کو کھودا کھود کے تیار کر دیا پھر میں ایک پیل کے نیچے بیٹھ گیا کہ دیکھوں یہ ان قبروں میں کون آتا ہے جس قبر سے تپش آ رہی ہے دیکھوں تو صحیح یہ قبر میں کون آئے گا وہ بزرگ کہتے ہیں ایک جنازہ آیا اس کے ساتھ میں چار لوگ تکاندھا دینے والے تھے اور دو تین لوگ اور تھے بولے وہ آئے آ کر کے مجھ سے وہ والی قبر خرید لی جو میں نے پہلے کھودی تھی وہ قبر کھودی میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا کہ یہ بہت غریب آدمی تھا یہ اتنا غریب تھا کہ امیروں نے اسے کاندھا دینا بھی پسند نہیں کیا یہ اتنا غریب تھا کہ امیروں نے اس کے جنازے میں آنا بھی پسند نہیں کیا غریب تھا گربت میں تھا وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کا عمل کیسا تھا کہا یہ غریب ضرور تھا لیکن اس کا رشتہ نمازوں سے بہت مضبوط تھا اس کا رشتہ شریعت سے بہت مضبوط تھا غریب ضرور تھا لیکن نماز کا پابند تھا غریب ضرور تھا لیکن نبی پہ درود پلنے والا تھا غریب ضرور تھا لیکن اپنی نبی کی شریعت پہ پابندی کے ساتھ عمل کرتا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چندہ کر کے اس کا کفن دفن کا انتظام کیا ہے اور یہ جو قبر خریدی ہے نا یہ بھی ہم نے چندہ کر کے ہی خریدی ہے وہ بزرگ آسو پوچھ کے کہتے ہیں لو یہ پیسے میں آپ سے نہیں لوں گا اس سواب میں مجھے بھی شریک کر لو ایسے نیک انسان کے لیے میں پیسے لوں گا نہیں وہ پیسے واپس کر دیتے ہیں کہتے ہیں میں پھر پینڈ کی آر میں بیٹھ گیا میں نے سوچا لاؤ دیکھوں یہ کیا ہے اس سے پہلے وہ بزرگ فرماتے ہیں قبر میں داخل ہونے والوں سے پہلے آسمان سے دو لوگ اترے اور پڑے خوبصورت گھولے پہ سوار تھے ان کے چہرے پہ نکاب پڑی ہوئی تھی کہتے ہیں وہ تینوں قبروں کے پاس کھڑے ہو کر کے کا ایک نے کہا کہ اس کو لکھو بارہ میل تک چونڈی بارہ میل مشرق بارہ میل مغرم بارہ میل شمال بارہ میل جنوب تک اس کی قبر کو کشادہ کر دو اس کی قبر کو روشن کر دو تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا یہ تو اس نے لکھ دیا دوسرے والے نے پھر دوسری قبر کے پاس آکے کہا اس کو لکھ دو کہا کیا لکھوں کہا جہاں تک نظر جائے وہاں تک اس کی قبر کو روشن لکھ دو وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ لکھ دو کہا جب تیسری والی قبر کا نمبر آیا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ تیسری والی قبر کے لیے کیا کہتے ہیں تو کہا کہ اس کو لکھ دو انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی تنگ لکھ دو کہتے ہیں اتنا تنگ لکھ دیا گیا بولے بزرگ اب میں انتظار کر رہا تھا دیکھوں آئے گا کون اس ان تینوں قبروں میں کہتے ہیں پہلا جنازہ آیا چار لوگ کاندھا دینے والے اور چار پانچ لوگ ان کے ساتھ میں تھے امیروں نے کہا کہ یہ گریب تھا امیروں نے اسے کاندھا دینا پسند نہیں کیا امیروں نے اس کے جنازے کو کاندھا دینا بھی پسند نہیں کیا اور اس کے جنازے میں شامل بھی نہیں ہوئے یہ گریب تھا ہم نے چندہ کر کے اس کا کفن دفن کا انتظام کیا ہے وہ بزرگ کہتے ہیں وہ پیسے میں نے واپس کر دیئے لو میں تمہارے ساتھ اس کے سباب میں میں شریک ہونا چاہتا ہوں دوسری قبر میں جب انسان کو رکھنے والے کو لائیا گیا تو اس کے ساتھ صرف چار لوگ تھے کاندھا دینے والے ہی لوگ تھے اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کون لوگ ہو اور یہ کون کس کا جنازہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مسافر ہے یہ کوئی مسافر تھا غربت میں انتقال کر گیا مسافرت میں انتقال کر گیا ہم نے مل کر کے اس کا کفندفن کا انتظام کیا ہے تو وہ بزرگ کہتے ہیں تم اس کو مسافر سمجھ رہے ہو لیکن میں جانتا ہوں یہ مسافر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی قبر کو تاحد نظر کشادہ کر دیا گیا ہے بولے ہم میں دیکھ رہا تھا کہ تیسری قبر میں کون آتا ہے جس میں سے تپش آئی تھی مجھے اور جس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کے درمیان تنگ کر دو کہا جب تیسرا جنازہ آیا بہت دور تک مجمع اور لوگ بھاگ بھاگ کے اس جنازے کو کاندھا دیں اوپر پھولوں کی چادر پڑی ہوئی اے پیارے مسلمانوں غور سے سنو قبر کی اندر کیا چلتا ہے وہ سنو وہ کہتے ہیں جنازے میں لوگ بھاگ بھاگ کے کاندھا دے رہے تھے اللہ حب جب وہ قریب آئے تو آ کر کہ وہ تیسری قبر خریدی تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کس کا جنازہ ہے یہ شہر کے سب سے بڑے امیر کی بی بی کا جنازہ ہے شہر کے سب سے بڑے امیر کی بی بی کا جنازہ وہ کہتے ہیں کہ جنازہ بی بی کا کہا ہاں شہر کے سب سے بڑے امیر کی بی بی ہے دیکھتے نہیں لوگ ایسے دوڑ دوڑ کر کے کاندھا لگا رہے ہیں بولے حالات تو میں جانتا ہوں لوگ بھاگ بھاگ کر کے جنازے کو کاندھا دے رہے تھے بہت پہلے میں نے شیر ناظر بھائی سے سنا تھا کہ پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہوگی کہ دول دول کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ اللہ اکبر جب اس عورت کو قبر کی اندر رکھا گیا پیارے مسلمانوں وہ کہتے ہیں کہ پھولوں کی چادر پڑھ کے آئی تھی اس کے اوپر لوگ دول دول کر کے اس کے جنازے کو کاندھا دے رہے تھے وہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا بھائی یہ تو بتا دے یہ عورت تھی کیسی دنیا میں اس کا عمل کیسا تھا کہا یہ بہت امیر گھر سے تھی لیکن یہ بے پردہ گھر سے نکلتی تھی یہ تھی تو بہت امیر گھرانے کی اس کی جو سہلیاں تھی وہ بھی بے پردہ نکلتی تھی اور ایسی بے پردہ کہ یہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیا کرتی تھی اور ایسی بے بغائے سوہر کی مرضی کے گھر سے باہر نکلنا لوگوں کے سامنے بے پردہ آنا کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس نے اس کی عمال کی سزا قبر کے اندر مل رہی ہے اس لئے یاد رکھو پیارے مسلمانوں قبر یہ نہیں پوچھتی قبر تم سے یہ نہیں پوچھتی کہ تیری برادری کیا ہے قبر تم سے یہ نہیں پوچھتی کہ تیرا خاندان کیا ہے قبر تم سے یہ نہیں پوچھتی کتنے لوگوں کو سپیٹ کر کے آئے ہو کبر یہ نہیں پوچھتی ہے کتنے لوگ تیرے فولوور تھے کبر یہ نہیں پوچھتی ہے کتنی بار تُو الیکشن میں جیتا ہے کبر یہ نہیں پوچھتی ہے کتنی بار تم لوگوں کتنے پیسے لوگوں کے گبا کر کے آئے ہو یاد رکھو کبر جب کبر کے اندر انسان پہنچتا ہے تو کبر یہی پوچھتی ہے میرے اندر آنے والے آمال کیسے لے کر کے آیا ہے میرے اندر آنے والے بتا تیرا نامہ آمال کیسا ہے اگر نامہ آمال میں نیکیاں ہوتی ہیں کم مردہ خوش ہو جاتا ہے اور قبر کو اس کی تحد و نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اگر گناہگار ہوتا ہے دنیا میں گناہگاری کر کے گیا ہے دنیا میں گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لے کر کے گیا ہے تو میرا امام پکار کے کہتا ہے کہ جس چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے اور یاد رکھو پیارے مسلمانوں وہ کلی مار ہے کیا